بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گوڈ مارننگ سنو پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شہربان و آوان اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہے عظیم رانہ اور راج پیش کی معذرت یہ فلو ہے بڑا سویر قسم کا تو میں اسی لئے اپنے ناظرین سے پہلے ہی معذرت کر لوں کیونکہ آواز بھی تھوڑی سی بدلی ہوتی ہے جب آپ کو فلو ہوتا ہے بارہ جی موسم کا اثر ہو گیا آپ ہاں جی موسم کا اثر ہو گیا لیکن آپ تو لاہور میں رہتے ہیں رانہ صاحب اور لاہور میں تو انڈیکس ہو ہے وہ کام ہوئے آئے قوالیٹی آن جی بالکل بارش ہوئی ہے رات کو اور بلکہ بوندہ باندھی ہوئی ہے جی جی سردیکشت نے اضافہ ہوئا ہے لاہور کا جو ائر قوالیٹی انڈیکس ہے وہ تھوڑا بہتر ہو گیا ہے دو سو اٹھتر ابھی بتایا جا رہا ہے اور جو ائر قوالیٹی انڈیکس کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو موسم کی حوالے سے کراچی اس وقت جو ہے وہ دنیا کا سب سے علودہ ترین شہر ہے ٹو اٹی نائن اس کا ائر قوالیٹی انڈیکس جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے تو میرے خیال سے لہوریوں کے لئے خوش خبری ہے اسی حوالے سے کیونکہ بارش ہوئی ہے وہ نعمت بنی ہے ہمارے لئے اور ابھی یہی توقع کی جا رہی ہے یہی امید کی جاری ہے شہرمانوں کے آنے والے دنوں میں مزید موسم بہتر ہو بلکل جی یہ دعا کی جاری ہے کہ مزید بارشیں ہوں اور یہ جو سماغ ہے چھٹ جائے اور ہماری جان چھوٹے سماغ سے کیونکہ بیماریوں کا جو سلسلہ جاری ہے اس موقع کی وجہ سے یہ ہے اگر آپ غلطی سے بغیر ماس کے کھلی فضا میں نکل جاتے ہیں کیونکہ موسم تھنڈ ہے آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ تھنڈی تھنڈی سانسے لیں تو وہ تھنڈی تھنڈی سانسے آپ کو بڑی مہنگی پڑتی ہے آج بلکل ماس تو پہنے ہوتی ہے اس کا آج ہو یہ وائرل ہے اس سے پہلے کیونکہ میں نے دیکھا کئی جو ہمارے جو لوگ ہیں فیملی میں بھی ہمارے دوست وہ سب شکار ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں گلہ خراب اور فلو اگر آپ ملی مظاہرات دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے اگر آپ میرا تو سٹارٹ پہ ہوگیاتا لیکن ایک اور بڑی ضروری ہے اور یہ کہ آپ ماس کا استعمال تو کرے ہی کریں ابھی سموگ بلکل ختم نہیں ہوئی ہے لیکن ساتھے ساتھ اب پرپڑوں کا بھی استعمال کریں کیونکہ اب موسم بلکل بڑا عجیب سا ہے دن میں گرمی ہوتی ہے رات میں جانک سے ٹھنڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو گرم سرد ہوتے بھی پتہ نہیں چلتا اور اس طرح بھی آپ بیمار ہو سکتے ہیں بلکل ایسی ہے اپنا خیال رکھیں اور اپنے کپڑوں کا بھی خیال رکھیں جہاں ہوئیوں کے لیے تو یہ خوش خبری تھی لاہور کہ جو باسی ہیں ان کے لیے اچھی خبر ہے کہ آپ کا جو ائر انڈیکس ہے اس میں کمی آئی ہے لیکن کراچی والے لوگ جو ہیں وہ زیادہ چکنے ہو جائیں کیونکہ ہم نے یہ تو دیکھا تھا سڑکوں پر تو بہت گن تھا لیکن اب وہاں پر ایک کوالٹی کی بات کی جائے تو وہ بھی پہلے نمبر پر آ گئی ہے اور علودہ ترین شہروں میں کراچی سکھ پہلے نمبر پر ہے بلکل شہر قائد کے باسی تو ماسک کا ہر حال میں استعمال کریں جب بھی گھر سے باہر نکلیں اور اپنا اور اپنے ادگد والوں کا خیال رکھیں ایئر پیورے فائر کا استعمال کریں اس وقت جتنی جو فضا کی صورتحال ہے وہاں پر بہرحال جی یہ تھی موسم کی اپ ڈیٹ اور اب آگے بڑھتے ہیں شہر بانو اور ایک اور انٹرسنگ سٹوری مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نمان یہ شہر آپ کو کیوں یاد آیا یہ بھی بتائیں نور جہان صاحبہ یاد آگی نور جہان صاحبہ یاد آگی بلکل جی ملکہ ترنم نور جہان کی ہم بات کر رہے ہیں ان کی 23 برسی کو یادگار بنانے کے لیے حکومت پاکستان کے جانب سے بڑا زبردست گار اور جو ان کی برسی ہے وہ 23 دسمبر کو آ رہی ہے لیکن جو گارمنٹ کی جانب سے یہ ٹریبیوٹ کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے کہ نور جہان کو کیونکہ ان کی جو برسی ہے وہ 23 دسمبر ہے لیکن جو آرڈرز آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ فاس دسمبر سے 23 دسمبر تک پی ٹی وی پر ان کا ایک نگمہ چلایا جائے گا روزانہ کی بنیاد پر ایک نگمہ چلایا جائے گا رات گیارہ بجے یہ چلے گا کیا بات ہے تو تمام خواتین اور حضرات جو مدہ ہیں ملکہ ترنم نور جہان سائیوہ کے ان کے لیے اچھی خبر ہے اور وہ روزانہ رات گیارہ بجے پاکستان ٹیلی ویژن پر ان کا کوئی نگمہ ان کا کوئی گانا ضرور سن سکتے ہیں تو یہ میرے خیال سے بڑا ہی زبرست اقدام ہے شہربانو ہمارے لیجنڈز کو یاد کرنے کے لیے جو بڑا ہی اکمال قسم کا ٹیلوک دیا جارہا ہے اچھا اقدام کیا جا رہا ہے اور اپنے لیجنڈز کو اپنے ہیروز کو اسی طرح سے خراجی عقیدت پیش کرنا چاہیے اور اسی طرح سے ان کو یاد رکھنا چاہیے اگر ملکہ ترنم کی بات کریں تو وہ اکیس سپتمبر انیس سو چھبیس کو کسور میں پیدا ہوئی تھی ہم ان کا جو تھا اللہ وسائی تھا یہ انہوں نے فلم ہی نام رکھا تھا نور جہاں اور میرے خیال سے اس نام سے ان کو بہت شہرت ملی اور بڑے ہی ان کے کہتے ہیں لازوال ملی نگمیں جنہوں نے دورانے جنگ بھی بڑا ساتھ دیا ہمارے فوجی جوانوں کا لوگرمانے کے لیے فوجی جوانوں کا ہی نہیں بلکہ سیویلینز کے لیے بھی جو ایک جذبہ اور جو جوش آتا تھا وہ نور جہاں صاحبہ کے جو ملی نگمیں 1965 کی جو وار تھی اس میں ان کے جو نگمیں آئے وہ لوگوں کو بڑا جوش و ولولا اس سے ملا اے پتر ہٹانتے نہیں اے بطن کے سجیلے جوانوں میرے نگمیں تمہارے لیے ہیں تو اسی طرح سے لازوال ان کے گیت ان کے ملی نگمیں تو ہماری طرف سے بھی ایک tribute اور حکومت پاکستان کی جانب سے تو بقاعدہ اس کا اقدام کیا ہی گیا ہے تو اب پروگرام میں مزید آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور دلچسپ خبر شہر بانو بتائیں ذرا اس وقت دنیا میں ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دور میں شامل ہے تو فن لینڈ کی جانب سے ایک بڑا اقدام کیا گیا ہے دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز بنا کر دنیا کو حیران کر دیا گیا ہے آئیکن آف تیسیز نامی یہ جہاز ٹائٹانک سے پانچ گناہ بڑا ہے بڑے کلاسک بناتے ہیں ہماری نظر میں ٹائٹانک بہت بڑا جہاز تھا اس کے بعد ایک اس سے بڑا آیا جی جی کونکوڈیا کروز وہ بھی گرک ہو گیا پانی میں اور وہ ایٹیلین ایک کامپنی تھی اور ٹائٹانک کے بارے میں بھی یہ تھا کہ اس کے جو مالک تھا اس نے تکبر کیا اس نے بھی کلیم کیا تھا کہ یہ نہیں دوب سکتا بہت بڑا شیف ہے اس کو خدا بھی نہیں دوب سکتا آئس برگ کے ساتھ ہیٹ ہوا پھر اور میرے خیال سے ٹائٹانک کے بارے میں تو مووی بھی دیکھے سب جانتے ہیں سب جانتے ہیں ٹائٹانک اور اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اور اس کی تو روینز بھی ابھی سمندر میں موجود ہیں اور عظیم اس جہاز کی تیاری میں تقریباً ڈھائی سال کا جو ہے عرصہ لگا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس جہاز میں بیس منزلیں ہیں بیس فلورز ہیں اور مطلب اس کی 29 جو بتائی جا رہی ہے وہ 1198 فٹ ہے بلکل اور اس کا جو ویٹ ہے وہ 250,800 ٹن ہے اور دنیا کا سب سے بڑا کروز شپ اسے بتایا جا رہا ہے اس کے بیجوالز آپ ٹی وی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں 9950 سفرات اس پر ایک ٹائم پر سفر کر سکیں گے اور جنوری 2014 میں پہلے بار یہ سفر پر مختلف کام کیا جا رہے ہیں سب سے آگے نکلنے کے لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس جہاز کا کیا بنتا ہے اس طرح کی جاتے ہیں دنیا بھر میں بلٹائے نیشنل یہ بڑے بڑی جائنٹس کمپنی جن کی جانب سے اس طرح کے کام کی جاتے ہیں وہ میرے خیال سے صرف جو آپ کی 1-2 پرشنٹ جو ایلیٹ ہے پوری دنیا میں اس کو کیٹر کرنا کیونکہ اس کے اندر سپیشل رومز آویلیبل ہیں کارٹیجز ٹائپ بنائے گئے ہیں اس میں بلکل ایسے ہے کہ اس میں آپ کو elite class کے لیے وہ الگ چارجز ہیں نورمل پرسن اگر کوئی رہنا چاہتا اس کے لیے الگ چارجز ہیں اٹھارہ سو ڈالر سے لے کے پچھتر ہزار ڈالر تک کا اس میں رہائشن انتظام کیا گیا ہے اگر آپ دو تین ہزار ڈالر خرجنا چاہتے ہیں تب بھی آپ سفر کر سکتے ہیں لیکن آپ نے کمرے تکی میں دودھ رہیں گے اور اگر آپ نے لگشری لینی ہے تو 75,000 ڈالر جتنی آلی شان چیزیں ہیں جتنی لگشری ہے اتنے ہی آپ کو پیسے دینے پڑیں گے اور وہ آپ کو محول بھی بیستہ ملے گا اور جو متوسط طبقہ ہے متوسط طبقہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن جو تھوڑے نورمل لوگ ہیں وہ تھوڑا نچلے درجے پر رہیں گے جیسے ہم نے ٹائٹینک مووی میں بھی دیکھا تھا تو اوزی یہ ہے ہمارے تمام خواتین و عزرات کے لیے وہ سٹوری کے جو خواہش مند ہے سمندر کا سفر کرنے کے جو ورلڈ ٹور کرنا چاہتے ہیں کروزنگ کرنا چاہتے ہیں تو جو دنیا کا سب سے بڑا بہری جازہ آگے اس پر سفر کریں اس پر سفر کریں اور عظیم ڈیفرنٹ ہونے کی کوشش میں ہمارے سامنے ایک جوڑا آیا ہے جس نے اپنا جو کارڈ میں نے سویخل میڈیا پر دیکھا جو شادی کا کارڈ تھا نا انویٹیشن کارڈ وہ ریسرچ پیپر کی طرح ہاں گا تھا واہ واہ واضحیم وہ بھی ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے ضرور یہ سٹوری بڑی دلچسپ سٹوری ہے اور اس کی جو کارڈ کی جو تھیم ہے جو اس کی فوٹو ہے وہ ہم شیئر کر رہے ہیں اپنی ٹیلیویجن سکرین پر اور یہ ریسرچ پیپر کی تھیم پر انہوں نے بنایا ہے جس کے اندر پراپر جیسے وہ ریسرچ پیپر یونیورسٹی میں لکھتے ہیں اور سٹوڈنٹ زیادہ ریلیٹ کریں گے ریسرچ میتھڈالوجی آپ نے بتانے ہوتی ہے کنکلویجن ہیپوثیز سارا کچھ آپ نے وہ جو مینٹین کر کے ایک پیسیس ٹائپ ریسرچ پیپر اچھا جوڑوں کی مرضی ہی ہوتی ہے کہ ہم کچھ ڈیفرنٹ کریں ہمیں یادگار بنائیں لوگ کہ اس کی شادی کا کارڈ بہت ڈیفرنٹ تھا ہم اس کو کوپی کریں گے ہم نے کچھ ایسا کرنا ہے جو سب سے مختلف ہو تو یہ ایک ایسی چیز سامنے آئی ہے اور یہ کارڈ جو ہے ریسرچ پیپر کی صورت اب مجھے نہیں بتا کہ لوگوں کے پاس جب جائے گا تو جو سادہ لو انسان ہے وہ اس کو سمجھ پائیں گے نہیں سمجھ پائیں گے تمام وہ خواہ تین و حضرات جن کے شادی آنے والی ہے تو یہ اچھا ٹیم مشن آسٹریلیا پر روانہ ہو چکی ہے پاکستانی ٹیم رات ساوائے براستہ دبائی آسٹریلیا روانہ ہوئی ہے اور وہ بھی ویجیلز ہم دکھا رہے ہیں آپ کو تو آسٹریلیا کے خلاف تین ٹیسٹ میچز کی یہ سیریز ہے اور پہلا ٹیسٹ چودہ دسمبر کو پرث میں ہوگا شان مسود اس بار قیادت کر رہے ہیں ہماری ٹیسٹ ٹیم کی اور میچ سے پہلے پاکستانی ٹیم چھے دسمبر کو کینبرہ میں پرائیم منیسٹر 11 کے خلاف چار روزہ میچ کھلنے جا رہی ہے اچھا جی دورہ ہے آسٹریلیا کو ٹیم اور مینجمنٹ کے لیے بڑا چیلنجیں قرار دیا جا رہے ہیں اور وہ اس وجہ سے بیکوز سیریز کے جو تینوں میچز ہیں وہ آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ کا حصہ ہونے جا رہے ہیں اس وجہ سے اس کو ذرا تھوڑا چیلنجنگ قرار دیا ہے عادت میں بھی تبدیلی آئی ہے منیجمنٹ میں بھی تبدیلی آئی ہے کپتان بھی بدل چکا ہے آجی شاہن مسود کپتان بھی بھی باتیں آ رہی ہیں اور بہت ہی کسی جو ہے ایک ساتھ ہو رہے ہیں تو اب دیکھیں ہم تو کی دعا کرتے ہیں کہ ہماری جو پلیئرز ہیں وہ بہت اچھا کھیلیں اور واپس فارم میں آئے ہیں اور جیسے پاکستان پاکستانی قوم کے جذبات قومی کرکٹ ٹیم بلکل تو آپ ایسی پرفارمنس دیں کہ ہماری ٹیم خوش ہو جائے شہر بانو خوش ہو جائے شہر بانو بہت بڑی فین ہے کہیں نا کہیں جب دیکھتے ہیں matches تو ہمارے دماغ پر اثر انداز ہوتے ہیں کہیں نا کہیں ہم سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ملکی ٹیم کو تو خیر ہماری دعایاں آپ کے ساتھ ہیں اب ملکی ٹیم سے ہم ملکی سیاست کی طرف بڑھتے ہیں سیاسی ٹیم کی بات سیاسی ٹیم کی بات کر لیتے ہیں وہاں بھی منیجمنٹ میں تبدیلی آ رہا ہے ییس تو اس وقت جو پوری سیاست ہے اگر اس کی بات کی جائے تو دو سابق وزیراعظم کے گرد گھوم رہی ہے اور ایک سابق وزیراعظم انتخابی سیاست میں پلس ہوتے وہ دکھائی دے رہے ہیں تو دوسرے سابق وزیراعظم سیاست میں مائنس ہوتے نظر آ رہے ہیں گزشتہ روز اسلامباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں لیگی قائد نواز شریف کو کلین چھٹ دے دی ہے اور ساتھ ساتھ ان کی دس سال کی سزا قتم کر کے انہیں بری کر دیا گیا ہے جبکہ نیب نے فلیکشپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل بھی واپس لے لی ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ معاملے کو خارج کر دیا گیا ہے اب نواز شریف کے خلاف العزیزیہ ریفرنس رہ گیا ہے جس کی سماعت باقی ہے اس میں دیکھنا ہوگا کہ اس میں بھی رہائی مل جائے گی یا نہیں اور جہاں نواز شریف کے لیے انتخابی سیاست کے دروازے مکمل طور پر کھل رہے ہیں وہیں چیئرمن پی ٹی آئی کے لیے دروازے بند ہو رہے ہیں ان کی جانب سے جو انٹرہ پارٹی الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں چیئرمنشپ کے لیے وہ اب کنٹیسٹ نہیں کر رہے اور ڈیالا جیل میں خید ہیں سابق وزیریعظم تو انٹرہ پارٹی الیکشنز سے متعلق وہ چیئرمن کے عہدے سے دست بردار ہو گئے اور ان کی جانب سے بریسٹر گوھر کو اپنا جانشی نامزب کر دیا گیا ہے تو اب دونوں وزرائے ملدنوں سازم کا اس وقت کیا مستقبل ہوگا سیاست میں اس حوالے سے بات کرتے ہیں سینے تجیہکار سہید کازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کازی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا لگی قائد نواز شریف کو دوہزار سترہ میں ایون فیلڈ ریفرنس میں نا اہل کیا گیا تھا پھر اب انہیں بری کر دیا گیا اس مقدمے میں اب عوام کیا سمجھے سر کہ جو فیصلہ دوہزار سترہ میں کیا گیا تھا موزز اگلیہ کی جارم سے وہ درست تھا یا یہ والا فیصلہ درست ہے دیکھیں یہ تو آپ کو لیکل ایکسپورٹس ہی بتا سکتے ہیں مگر یہ بنیادی طور پر بات تیہ ہے کہ یہاں پر جو ایک ایشو آیا تھا منی ٹریل کا وہ تو دے نہیں پائے ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا کتری خط آیا تھا کیسے یہ پیسے وہاں پہنچے تو یہ اس کے بارے میں مدرم بن نظیر بھٹو بھی آن ریکرڈ ہیں آتا چلیں کہ یہ کوریا کے جو ایک سرمہدار تھے جنہوں نے یہاں پہ یہ موٹر ویب بنائی تھی یہ وہ انہوں نے جیل کاٹی کوریا میں کیک بیک لینے کے الزام میں تو لیبیا اور پاکستان کے پروجیکٹس میں تو یہ یہ ایسی چیزیں ہیں میرے نہیں خیال کہ کوئی زیادہ جو ہے وضاعت سے یہ چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں اور پھر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جس ملک کی ذاتی میشے کا برکس نکل گیا ہو اور اس کی حکمرانوں میشے تاسمان کو چھو رہی ہو تو پھر کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی اس میں فشی فشی ہوتا ہے بارک جو فیصلہ دالت نے کیا جتنی ہیسٹ میں کیا وہ آپ کے سامنے ہے انصاف ہوتا ہی نہیں دورتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے تو اس لیے پاکستان میں انصاف پہ جب سزائیں ہوتی ہیں تب بھی اور جب واپس ہوتی ہیں تو اس پر ایک سوالیہ نشان لیتا ہے اگر کوئی شخص اس نے کوئی جرم نہیں کیا اور اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے تو بلکل انصاف ہونا چاہیے ان کو بائزت بری ہونا چاہیے یہ بلکل ہونا چاہیے انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا دکھائی بھی دی لیکن جو سوال اٹھ رہا ہے وہ پروسیکیوشن پر اٹھ رہا ہے کل موزید صاحب کی جانب سے جس طرح کے ریمارک سامنے آئے ہیں کہ پہلے جب کلیم کیا گیا ناہل کیا گیا سزائیں سنائے گئیں پروکلیم اوفینڈر بھی انہیں قرار دیا گیا تھا اسی معاملے کے اندر لیکن بچانک سے کوئی ثبوت ہی نہیں ہے ان کے نام پر کوئی پروپرٹی ثابت نہیں ہو پائی تو یہ اتنا بڑا ڈیفرنس کیسے ہے بھائی دیکھیں نا ایک ہی بات بتا دیتا ہوں جب فاضل جائز صاحب نے جو نیب کے وہاں کھڑے تھے پروسیکیوٹر ان سے پوچھا آپ لکھ رہے ہیں پوائنٹس لے رہے ہیں دونوں نے کہا نہیں ہاں جی لے رہا ہوں ان کے ہاتھ میں پینسل ہی نہیں تھی اچھا جاتے ہی نیب نے کہا دیا جی کہ ہم تو کانٹیسٹ ہی نہیں کرتے تو بات یہ ہے کہ یہ واک آور ملا ہے وان سائیڈیڈ میچ تھا ایک ہی ٹیم کھیل رہی ہے اور ایک ہی ٹیم کو اس لیے یہ بات تو بڑی بڑی ظاہر ہے اور واضح ہے مگر جو ابھی آپ نے کنکلوجن راہ کیا ہے اتنا آسان نہیں ہے اب ایک بڑی مسئیبت بن گئی ہے اور مسئیبت وہ یہ ہے کہ اس ملک میں چوبیس کروڑ ووٹر بھی رہتا ہے جی اب اس کا کیا کریں اس کی بھی انتہمار میں سوالات بڑھ رہے ہیں کہ پہلے جو فیصلے کیے گئے تھے آیا وہ غلط تھے یا اب جو فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ سہی ہیں چلے یہ تو دیکھیں نا لیٹس لیو پرزولفکار علی مٹو کے خلاف جو فیصلہ ہوا تھا تاریخ نے تاریخ نے اس پر اپنی ورڈکٹ دی ایمار خود جو فیصلہ کرنے والے جیج صاحب تھے وہ اپنی سانر ارتحال اور وفات سے پہلے یہ تسلیم کر کے کہے تھے جیسے نصیم اتن شاہ وہ کیسے ہوا تھا یا فیصلوں کے بارے میں اس طرح مگر میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ it is not that simple there is lot more than meets the eye اس نے تو جو بندہ آگے کر دیا ہے پہلے تو یہ تھا کہ وہ بہن کو بنائے گا نہیں جی وہ اپنی بیلوں کو بنائیں گے انہوں نے ایک بندے کو وہاں پہ آرزی طور پر کر دیا ہے اور جو بیسیکلی اس کو باہر نکالنے کی ایک سٹریٹیجی تھی اس کو وقتی طور پر کھاٹ کر دیا ہے کہ لو جی ہم نے الیکشن کرا لیے اب اللہ ہمارا رہنے نے تو اس لیے اس میں پرابلم صرف ایک ہے پرابلم یہ ہے کہ اوپر سے تو سارا مینج ہو گیا نیچے سے مینج نہیں ہو رہا جرس ہم کر نہیں سکتے کدھر جائیں یہ ہے پرابلم قاضی صاحب نواز شریف کو دارت سے تو ریلیف مل گیا ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عزیزیہ میں بھی ان کو مل جائے گا جو صورتحال نظر آ رہی ہے تا حیات نا اہلی کا کیا ہوگا دیکھیں تا حیات نا اہلی کا بھی دیکھیں لا جو ہے it is all a matter of conflicting interpretations قانون جو ہے اس میں اس میں ہر فیصلہ جو ہے اس لیول پر اور یہ ہمارا آئینی حق بھی ہوتا ہے کہ ہم جج صاحبان کی شخصیات پر اب تو خیر ان کو بھی متنازعہ بنا دیا جاتا ہے اور political party جو ہیں وہ جل سے لے کے جروس لے کے ان کی چوکٹ پر آ جاتی ہیں اپنی مرجی کے فیصلے کروانے کے لیے اور bench fixing اور نہ جانے یہ اسطلاح ہے تو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی اور یہاں تک کہ عدالت نے کہا کہ نوے دن میں election کرو تو وہ جو ہے اس پر توہین عدالت بھی نہیں ہوتی تو اس لیے یہ ایک عجیب قسم کا ایک زمانہ آ گیا ہے کہ جس میں اب عدالتیں اور آئین بڑے لچکدار سے بنا کے رکھ دیے گئے ہیں اور جو ruling elite ہے اور جو طاقتواری شرافیا ہے اس کے لیے human rights ہوں یا یہ قانون معنون ہو راجی صاحب میری کلیگ جو شہر بانوں نے سوال اٹھا ہے it's very important میں بھی یہی پوسنا چاہتا ہوں کہ basically جو تاہیات نہ اہلی تھی that was if I'm not wrong under 184.3 تو اب وہ سپریم کورڈ نے ہی تشریح کی اس سارے معاملے کی تو اب یہ معاملہ دوبارہ جائے گا اس پر نظر سانی ہوگی اس سارے معاملے کے اوپر تو انتخابات سے پہلے یہ تمام معاملات اتنی جلدی میں حال ہوتے نظر آتے ہیں آپ کو یاکی جی کرنے پڑے گے انیس تاریخ تک انہوں نے اگر نہ کیا الیکشن آٹھ تاریخ کو ہونا ہے تو انیس سے پہلے پہلے ان کو سب کلین چٹیں ملنی پڑے گی ورنہ تو یہ الیکشن لڑنی سکیں گے انتخابات سے نامزدگی کیسے جمع کروائیں گے تو یہ تو ان کو کرنا پڑے گا اب سوال یہ ہے کہ جب سپریم کورڈ کیا فیصلہ کرتی ہے اب اس میں جو قانون بنا تھا اس میں تو یہ تھا جی کہ یہ جو پاسٹ ٹرانزیکشنز ہیں کلوز ان پر نہیں لاغی ہوگا لیکن اس کے بعد اپیل کا حق دے جی ہے گیا اب اپیل کا حق لے جب جائیں گے تو بینچ کیا بنتا ہے وہ کیا فیصلہ کرتا ہے کتنے دنوں میں فیصلہ کرتا ہے اب ایک طرف تو آپ دیکھیں تو جو فیصلے ہیں وہ مہینوں سے محفوظ ہیں اور ایک طرف سے آدھ آدھ گھنٹے میں فیصلے ہو رہے ہیں تو ایک سیمز کہ وہ شاید انہوں نے اہل بنا دیا جائے لائکلی اٹھ زیادہ ہے مگر سوال یہ ہے کہ اہل تو بنا دو گے پرابلم ایک آ گیا ہے وہ یہ ہے کہ حالت یہ ہے کہ نہ نگار سے نکل سکتے ہیں نہ جلزہ کار سکتے ہیں ایسی صورتی ہے حال نظر آ رہی ہے قاضی صاحب دو وزرائے سابق وزرائے آزم جو ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے اور سٹارٹ میں ہم نے وہ یہ بھی بتایا کہ ایک جو ہیں ان کے لیے دروازے کھل رہے ہیں اور ایک کے لیے دروازے بند ہو رہے ہیں تو چیمن پی ٹی آئی کی بات کریں گے سینئر قیادت کو انہوں نے نظرانداز کر کے بیریسٹر گوھر کو آرزی طور پر جانشین مقرر کیا ہے کیا بجا ہے ان کو سینئر قیادت میں کوئی شخص نظر نہیں آیا اور وکیل پہ ہی زیادہ ان کو لگا کہ یہ یقین والا انسان ہے اس پہ میں ٹرسٹ کر سکتا ہوں میں اس کو ایک اور آنگل سے دیکھتا ہوں انہیں حلیمہ خان نظر نہیں آئی خانجی کچھنا بی بی نظر نہیں آئی کیونکہ آپ کی باقی کی پولیٹیکل پارٹیوں کو اپنے بچوں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے ایک ٹھیک ہے نیا آدمی ہے اور گوھر صاحب کی بارے میں تزاز احسن صاحب کی جو بات آئی ہے ہم سے وہ یہ کہ بیس سال یا کچھ حال انہوں نے وہاں پریکٹس کی ہے اور وہ بڑے ایک اکمپلیشٹ وکیل ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ خان صاحب کی فیملی سے نہیں ہیں یہاں تو جو ہے میرا بچہ تو پھر اس کا آگے بچہ یہ تو گندی نشینی اور پیری آئی وفلوکٹ آئی ویل سی اٹ پازیٹیو لائٹ جی بالکل کازی صاحب یہ ایک مضبط بات ہے کہ جو موروسیت والا ایلیمنٹ ہے وہ ہمیں نظر نہیں آیا لیکن دوسری جانب جو سوال تھا وہ یہ ہے کہ کیا کوئی یہ سوچی سمجھی سٹریٹیجی ہے کہ اس سے پہلے یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ پی ٹی آئی جب انتخابات میں عصہ لے گی تو زیادہ تر ٹکٹ جو ہیں وہ بوکلا برادری کو ہی دیے جائیں گے تو اسی حوالے سے جو چیئرمنشپ کا عوضہ ہے وہ بھی ایک وکیل کو دیا گیا بھئی دیکھیں وہ اس لیے کہ یہ ایک موثر گروپ ہے اور جو قانون کیونکہ قانون ہی تو رستے میں کھڑا کیا جا رہا ہے دو دو تین تین سو مقدمے ہو رہے ہیں تو اس لیے وکیل کو چھوز کیا یہ دیکھ تو دس بڑے لائٹ ایون ارسلمان اکرم راجع صاحب کا نام آ رہا ہے لطیب خوصر صاحب کا نام آ رہا ہے تزاز ایسر صاحب کا نام آ رہا ہے اس کے علاوہ سات اور بڑے ٹاپ کے جو ہیں وہ وکیل اگر یہ بلے کا نشان ملتا ہے اور انہیں اجازت رہتی ہے الیکشن لڑنے کی عمرار خان بلے اپیکشن لیٹر بن کے اوپر بیٹھے رہیں گے جیسے نواز شریف صاحب لڈن سے بیٹھ کے بغیر کسی عوضے کے کنٹرول کر رہے تھے تو یہ بھی چیل میں بیٹھے گے کیونکہ نام تو ان کا چلنا ہے ووٹ تو ان کا ہی ہے تو اس میں اکلاہ کی ایک بہت بڑی تعداد ہوگی تاکہ جو لیگل بیٹلز ہیں یہ جو لیگل ایمپیڈیمنٹس ان کے پلیس کی جاتی ہیں ان کے سامنے وہ اسے محصر طور پر عوضہ پراہ ہو سکے جی قادی صاحب آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گی یہ سپکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں کہ اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کر کریں تو وہ یہ حکومت بنا سکتے ہیں انتخابات میں کامیابی مل سکتی ہے مگر بلاول پھٹو زرداری صاحب کی جانب سے تو تیروں کے نشتر برسائے جا رہے ہیں نون لیگ پر لادلا کنگ پارٹی اور لیول ٹینگ فیل کی باتیں کی جا رہے ہیں اصل میں نواز شریف نے آؤٹوٹ کیا ہے زرداری صاحب تو آؤٹوٹ اس طرح سے کیا ہے کہ جو یہ سارا پروجیکٹ تھا پہلے پروجیکٹ امران تھا اب یہ آگیا پروجیکٹ مسلم لیگ نون تو اس میں ان کا یہ خیال تھا کہ ایک تو انہوں نے ایک آر تک تو سٹریٹیجی ٹھیک تھی کہ جتنی سولہ مینے کی بدنامی تھی اور انپاپولارٹی وہ تو مسلم لیگ نون کی جولی میں چلی گئی لیکن جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک کی جو ایک رہ و رسم تھی جس طرح جرداری صاحب چاہ رہتے اس طرح نہیں ہوا لیکن میں پھر بھی آپ کو بات بتاؤں we are in uncharted waters یہ کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ we is a very long time in politics پرابلم یہ ہے کہ مینجمنٹ ہو نہیں پا رہی پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو زمنی انتخابات پنجاب کے ہوئے تھے اس کے بعد سے سیچویشن اور گمبیر ہوئی ہے یہ جو پی ڈی ایمیر کی پارٹی ہیں ان کے لئے جی بلکل زمنی انتخابات سے سیچویشن اور گمبیر ہوئی ہے سید قاضی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ نے اپنا وقت مکالا سنو وقت دی اور جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے اس پر اپنا این ڈیٹیل تجزیہ پیش کیا تو یہاں پر ہم بڑھیں گے بریک کی جانا ہے چھوٹی سی بریک کی جانا ہے اب آپ نے کہے جانا نہیں دیکھتے رہی سنو پاکستان ویلکم بیک بات کریں گے معیشت کی تو بڑی اچھے اچھے خبریں آ رہی ہیں معیشت کی دنیا سے یعنی پاکستان کی معیشت کے بارے ہم بات کریں سیاسی اور موشی منظرنامے میں تبدیلیوں سے کاروباری اور سرمایہ کاروں کا اعتمادی بحال ہوا ہے اس کے ساتھ سال سٹاک مارکٹ میں ایک کے بعد نیا ریکارڈ سامنے آ رہا ہے روپے نے جو ہے ڈالر کے مقابلے میں بلکل وہ تھوڑا سا دوڑ میں تھوڑی آگے پہنچ چکا ہے روپےہ اور موشی بحالی اور غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کے لیے مسلسل کوشش ہے جاری ہیں موشی مشن پر آرمی چیف جنرل آسیم منیر کافی متحرک دکھائی دے رہے ہیں اور ان کی محنت کے سمرات وہ آنا شروع ہو جائے ہیں بلکل اور گزشہ روزی جن کا ٹنیور ہے اس کو ایک سال مکمل ہوا اور ان کو بھی اس حوالے سے خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے کہ جس طرح سے آتا ہے ہی معیشت کے لیے بالخصوص جو اقدامات ان کے جانب سے کیے گئے اور جو آپریشنز جو ہے وہ ان کا آغاز ہوا مختلف جنسیوں اور انٹیرم گارمنٹ نے مل کے وہ آپریشن کیا مافیاس کے گنس اس کے بعد یہ مختلف سرمایہ کاری سامنے آ رہی ہے اور ساتھ معاہدے کیے گئے ہیں ہمارے انٹیرم پرائم منسٹر دورے پہ ہیں کتر یو اے ای سعودی ریبیا یہ اہم دورے کیے گئے ہیں اور وہاں سے گین ملکی سرمایہ کاری آ رہی ہے سعودی عرب جو ہے وہ تین عرب ڈالر کے جو ڈیپوزٹ ہیں اس کے مدت میں توسیح کے لیے بان چکا ہے اور تاریخی سرمایہ کاری پر سوشل میڈیا پر ویلڈن ٹیف ٹاپ ٹرینڈ کر گیا ہے اور بیرونی سرمایہ کاری پر بھارت میں بیچینی پائی جا رہی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا ہم تو سمجھ رہے تھے پاکستان ڈیفورٹ کر جائے گا لیکن پاکستان ایک ایک ٹرینک پر کیسے آگئی کیسے آگئی تو اسی زمان تر صورت احاد پر بات کریں گے ہمارے صورت میں موجود ہیں معیشت ڈاکٹر حاکان نجیب صاحب ملکم تو سورہ پاکستان کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سیر یہ کہیے گا کہ دوست ممالک کے جانب سے جو حالیہ معاہدے ہوئے ہیں ملٹی بلینڈ ڈالر سرمایہ کاری اب پاکستان میں آ رہی ہے ایک تو یہ کہ کتنی ضروری تھی اس سیچوئیشن کے اوپر یہ غیر ملکی سرمایہ کاری اور کتنا دیر پا جو معیشت کو اس طے کام ہے وہ ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ پاکستان کو آج سے تین چار ماہ پہلے دیکھیں تو شیروانوں صحیح کہہ رہی تھی ایک ڈیفالٹ سی سی سیناریو تھی پاکستان کی جس ٹاک مارکٹ ہے وہ بھی ڈیفالٹ سیناریو کو لے کر ہی بہت نیچے ٹریڈ کر رہی تھی چالیس ہزار کے قریب انڈیکس تھا پاکستان کا جو انٹرناشنل بانڈ تھا وہ بھی بہت ہی سستہ بکرا تھا لوگ سمجھ نہیں رہے تھے کہ ہم شاید اپریل دو ہزار جو چوبیس ہے اس میں اپنی پیمنٹ ایک بلیون ڈالر کی کر پائیں گے اور آئی ایم ایف کا پروگرام جو تھا وہ انٹیکٹ نہیں تھا چائنہ تھوڑا سا بیک سٹاپ کر رہا تھا ہوپفولی اب ڈیسیمبر میں اگر بورڈ ہو جاتا ہے یا ہم جنویری میں ہوتا ہے تو ہم اپنی سات سو ملین ڈالر کی پہلی قسط لے لیں گے سو یہ ایک جو ڈاکٹر ہے اس میں آپ کو ایک طرح سے سٹیمپ آف اپروول تو شاید بڑا ورڈ ہے پر اتنا ضرور کہا ہے کہ ایک ارلی سائنز آف ریکاوری آپ کی ایکانومی میں دکھائی دے رہی ہیں دوسری چیز آپ نے جو کی آپ کے کئی administrative measures تھے جس کو enforcement میں کہتا ہوں اور state کو فلی کرنی چاہیے چاہے وہ hoarding کو روکنا ہو smuggling کو قابو پانا ہو افکان transit trade کو سیدھا کرنا ہو regulatory اس کی جو fault lines ہیں ان کو correct کرنا ہو اور آخر میں اگر میں کوئی illegal ڈالر کا کاروبار کر رہا ہوں تو اس کو روکنا ہو I think اس سے ایک signal جاتا ہے کہ state جب چاہتی ہے establishment جب چاہتی ہے تو وہ کام کر پاتی ہے جو پاکستان کی بہتری کے لیے ضروری ہے بلکل پاکستان کی بہتری کے لیے جی جی continue کریں اسی چیز جو آپ نے ذکر کیا وہ of course تھوڑی سی long term ہے کہ پاکستان مطلب debt تو ہم لیتے ہی رہتے ہیں یہ تو ایک آسان طریقہ ہے اصل بات تو یہ ہے کہ میں آپ دونوں کو یہ convince کر سکوں کہ آپ پاکستان میں سرمایہ کاری سرمایہ کاری کرنا ایک فرق بات ہے حکومت کو debt دے کے حکومت کی guarantee لے لینا ایک بہت فرق بات ہے سو اب آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کو کہیں کہ دیکھیں ہم آئی ایم ایف کا پروگرام بھی کر رہے ہیں ہم اپنا گھر بھی سیدھا کرنے کی طرف چلے ہیں یہ نہیں ہے کہ ابھی بہت سے مراحل گھر کو سیدھا کرنے بلکل مراحل تو جاری ہاکان صاحب حکومتی اور عسکری قیادت کے اگر بات کی جائے تو ان کی کوششوں سے قدرے بہتری سامنے نظر آ رہی ہمیں اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بی بہ حال ہوتا وہ ہم دیکھ رہے ہیں سٹاک مارکٹ کے جو ریکارڈ آپ کے سامنے ہیں کیا لگتے آپ کو کہ مارشت درود سمت میں چل رہی ہے دیکھیں دہائیوں کی غلطیاں جو ہیں وہ مہینوں میں نہیں جائیں گی بہت اگر آپ اٹلیسٹ یہ کہیں گے کہ ہم نے کچھ قیمتوں کا اجرا صحیح کیا ہے ہم نے کچھ اپنی جو فالٹ لائنز ہیں جو ایکسپینٹیجز کی وہ ٹھیک کرنا شروع کی ہیں آئی Birds کے ساتھ کئے ہیں اگر یہ چیزیں دنیا کو کہیں بڑھنا شروع ہوئے ہیں تو دنیا یہ ہی سمجھے کی کہ چلیں ہم انویسٹ کرتے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ لول کی ہے میرا سوال بھی یہ بیرونی سرمایہ کاری سے ہی متعلق تھا مجھ سمیت اور کئی ایسے لوگ ہیں جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایسے کون سے شعبے ہیں جہاں پر جو پرامیسنگ فیوچر جو ہے وہ آفر کر رہے ہیں جہاں پر یہ بیرونی سرمایہ کاری ہم لوگ جسے ویلکم کر سکتے ہیں جہاں پر انویسٹ ہو سکتی ہے سب سے بڑا جو شعبہ ہے وہ تو مائنز ان مینرلز کا ہے یہ میں اس کے کہتا ہوں کہ میں نے ایک پرچہ لکھا تھا دوہزار بائیس میں پندرہ دسمبر کو پھر وہ میں نے ڈان اخبار میں اسی تاریخ میں چھاپ بھی دیا کہ میں نے اس لئے چھاپا تھا کہ میں اس چیز کو بلیف کرتا ہوں جو آج ہم کر رہے ہیں راکس یعنی کہ مائنز ان مینرلز جو آپ کے بلوچستان میں ہیں مطلب انیس سو ساٹھ ستر کی دہائی میں سوئی گیس نکالی اس کے بعد بھولی گئے کہ پاکستان مادنیات میں ایک رچ ملک ہے ریکوڈک دنیا کی سب سے بڑی انڈر ڈیویلپٹ گولڈ اور کوپر مائن ہے مطلب مزے کی بات یہ ہے کہ ریکوڈک ہمارے ہی ملک پاکستان میں بلوچستان میں ہے اس کو بلیف کیجئے اور اس کو ہم نہیں جا کر نکال سکتے دنیا کی بارک گولڈ یا بی ایچ پی بلٹن اور ریو ٹنٹو یہ تین بڑی کمپنیز ہیں یہی آکے کام کریں گے ان کے ساتھ ایسے مائے دینا کیجئے کہ وہ کوٹ میں چالنج ہوتے رہیں اور پھر سالوں سال نقصان ہم بھرتے رہیں بیرونی سرمایہ کاری کے لیے تو آپ نے بالکل بتایا کہ ایسے شعبے ہیں جہاں پر انویسٹ کیا جا سکتا ہے پاکستان میں لیکن ملک کے اندر سے ایک اس طرح سے ریوینیو جنریٹ کیا جائے اس کے لیے ٹیکس بیس بڑھانا بھی بڑی اہم بات ہے اور اس کے لیے بھی حال یہ جو آئی ایم ایف مشن تھا اس کے جانب سے بھی ایف بی آر کے ساتھ باتشیت کی گئی اس معاہدے پہ تو یہ بھی بتائیے گا ذرا سادہ الفاظ میں کہ کتنا ضروری ہے کون سے ایسا طبقہ ہے جسے ٹیکس کرنا زیادہ ضروری ہے میرا بھی سوال سے ملتا چلتا ہی تھا کہ امیر طبقہ جو ہے وہ کم دے رہا ہے ورلڈ بینک کی جو ریپورٹ سامنے آئے کہ امیر طبقہ ٹیکس کم دے رہا ہے غریب طبقہ زیادہ دے رہا ہے ایک تو یہ ہے کہ ایف بی آر پہ بہت سی ریپورٹس ہیں ایکسٹرنل بھی ہیں شہربانوں اور لوکل بھی ہیں بہت سے لوگوں نے کام کیا یہ بات میں اس لیے جانتا ہوں کہ میں آن لائٹر نوٹ یہ کہتا ہوں میری جو بیگم ہے وہ ایف بی آر یا ٹیکسیشن کی ہی دنیا کی ایکسپرٹ ہے اس کی پی ایچ ڈی ہی اس چیز میں تو میں سمجھتا رہتا ہوں اس سے کہ کیا کرنا چاہیے تو اس کا آسان بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو بلیف کرنا چاہیے کہ ریٹیل، ہول سیل یعنی جو سروس سیکٹر ہے وہ پچاس فیصد ہے پاکستان کی ایکانومی کے ہو جنگا ٹیکس وہ دیتے نہیں ہیں اگر ایسا ہوگا تو پھر آئی ایم ایف سے ہی مانگ کے زندہ رہیں گے اپنا ٹیکس دیجئے اسی بلکل خاکان ہے جیسا ہم بہت شکریہ کہ مازد کے ہاتھ وقت ہی کہہ لیتا ہے لیکن آپ نے بلکل درست بات سبیس کو بڑھانا بہت ضروری ہے اسی سے ہم اپنی جو معاشی صورتحال اسے مزید بہتر کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بڑی بہتری نقدامات اس وقت جو ہمارا کرنٹ شیٹ اپ ہے اس کی جانب سے کیے جا رہے ہیں غیر ملکی سرمایہ کاری جو ہے وہ اٹریک کی جا رہی ہے تو ہوپولی جلد از جلد پاکستان کی ایکانومی بلکل ایک چھوٹی سی پر ایک کے بعد حاضر ہو رہے ہیں پرگرام میں آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے فلسطین کی اور معاہدہ جو ہے چھے روزہ جنگ بندی کا وہ ختم ہو چکا ہے مزید توسی کی کوشش کی جا رہی ہے حماس نے جنگ بندی میں توسی کے بدلے مزید یہ ارگمالی چھوڑنے کی پیشکش کر دی ہے مگر سیز فائر کے باوجود سیہانی فوج کی جانب سے خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے اسی تمام طرح صورتحال پر بات کریں گے جو ہماری صحت موجود ہیں سیرہ تجزیہکار ہیں اور عالمی امور کے عبدالسطار صاحب جی میں خیرست ہوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاہدہ تو ختم ہو چکا ہے جو تیمپریری سیز فائر تھا اس کے باوجود خلاف ورزیاں کی جا رہے ہیں سیہانی ریاست کی جانب سے تو یہ ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں معاملات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں کیا ہم تیمپریری سیز فائر سے کمپلیٹ سیز فائر کی جانب بڑھ سکتے جی بڑا مشکل ہے ابھی جس طرح کے اسرائیل سے بیانات آ رہے ہیں ان کے وزیر آزم کے بیانات آ رہے ہیں اور خود حماس نے بھی اپنے فائٹرز کو کہا ہے کہ جیسے ہی اعلان ہو تو وہ ریڈی رہیں بلکل لڑائی کے لیے تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ لڑائی شروع ہوگی لیکن کیونکہ قطر ایجپٹ اور امریکہ اور پہلے سے کوشش کر رہے ہیں تو اس بات کا امکان ہے کہ شاید سیز فائر میں مزید کچھ توسیر یہ کر دیں لیکن مکمل جنگ بندی کا امکان نہیں ہے کیونکہ اسرائیل کے جو اشارے ہیں اسرائیل کی طرف سے تل عبیب کی طرف سے جو اشارے مل رہے ہیں اس میں ان کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ حماس کو مکمل طور پر ختم کریں اور آج امریکی اہددار جو ہے وہ محمود عباس سے بھی بل رہے ہیں تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ غزہ میں محمود عباس یا پلسطینین ایتھارٹی کے لوگوں کو بٹھا دیا جائے جس کا یقینا خطرناک رد عمل ہوگا اور اس کا ایک کی ممکنا طور پر نقصان ہو سکتا ہے کہ اگر پلسطینین ایتھارٹی نے غزہ کو سمال لیں کا وعدہ کر لیا اور غزہ کو سمال لیں کی کوشش کی تو پھر یہ پلسطینیوں میں آپس میں خانہ جنگی ہو جائے گی اس سے پہلے بھی حماس اور پلسطینین ایتھارٹی میں لڑائیاں ہوتی رہی ہیں اور لگتا یہ ہے کہ یہ لڑائی کا رخ جو ہے وہ پھر ایک اور فرنٹ کھل جائے گا جس میں حماس پلسطینین ایتھارٹی سے بھی لڑ رہی ہے عبدالسطان صاحب یہی میں جاننا چاہتا ہوں کہ حماس اور پلسطینین ایتھارٹی میں کیا ڈیفرنس ہے بیسیکلی کنفلکٹ کیا ہے بنیادی طور پر جب دونوں ہی پلسطینیوں کو ریپیزنٹ کرتے ہیں دیکھیں یہ تو لمبی ہسٹری جو پی اے لو ہے یہ بنیائی طور پر امبریلا آرگنائزیشن تھی اور پی اے لو کا جو آٹلوک تھا وہ سیکلر تھا سیکلر سے مراد یہ تھی کہ اس میں کرسچن پلسطینی بھی تھے ایون یہاں تک جو یہودی پلسطینی تھے وہ بھی اس کے حمایت کرتے تھے جو یہاں کے مقامی عرب جیوز ہیں اس کے علاوہ ڈروز ہیں دوسری قومیتوں کے جو لوگ تھے تو اس کا کلر سیکلر تھا اور اسرائیلی ڈاکمنٹس اس طرح کے ریویل ہوئے ہیں کہ اسی کی دہائی میں خود اسرائیل نے جو ہے وہ حماس کو بنوانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا کیونکہ وہ فلسطینیوں کے درمیان ایک دڑاڑ ڈالنا چاہتے تھے جس طرح کشمیر میں جمع کشمیر لیبریشن فرنڈ جو ہے اس کو تمام کشمیر کی حمایت حاصلیں چاہے وہ کشمیری پنڈیتوں کشمیری سکھوں کشمیری مسلمانوں ایون بودھس علاقوں کے ہر طرح کے کشمیری کی حمایت جو ہے جمع کشمیر لیبریشن فرنڈ کو ہے تو بالکل اسی طرح پیلو جو تھا اس کا آؤٹڈوک سیکلر تھا اس کے بڑے پرومننٹ لیڈرز جو مظامت کے وہ چورج حباش ہے حنان اشراوی جیسے خود ہیں اب جیسے جنگ اس وقت جاری ہے اس وقت گزہ میں وہ کوئی ڈیفائنڈ بیٹل فیلڈ نہیں ہے وہ سیویلینز کے اوپر بم برسائے جا رہے ہیں اب نیتنیاویے کلیم کرتے ہیں کہ وہ حماس کو وائپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس کا نشانہ کون بھر رہے ہیں چودہ زار سے زائد علاقتیں ہیں زیادہ تر تعداد بچوں اور عورتوں کی ساری صورتحال میں تو یہ معاملہ کہا رکتا نظر آئے گا کس طرح سے کون پرمنٹ اس کا حل نکالے گا حماس کو مٹاتے مٹاتے اگر وہ تمام انسانوں کو ہی تمام سیویلینز کو ہی ختم کرنا چاہ رہے بظاہر یہی لگ رہا ہے دیکھیں اس طرح کے اشارے ماضی میں ملے ہیں کہ یہ جو غزہ کا آفشور ہے غزہ کی جو ساحلی پٹی ہے یہاں پر گیس کے اچھے خاصے ریزرفز ہیں ماضی میں بھی اسرائیل نے کوشش کی کہ وہاں بریٹش پیٹرولیوم کمپنی یا دوسری کمپنیز کے ساتھ مل کے کوئی جوائنٹ وینچر کیا جائے لیکن وہ ہو نہیں سکا اب صورتحال نظر یہی آ رہی ہے کہ ماضی کی طرح ایک دفعہ پھر غزہ کو اسرائیل قبضہ کرنے جا رہا ہے اور ممکنہ طور پر اس کے وسائل قبضہ ہو اور یہ جب خانہ جنگی شروع کریں گے تو ان کی کوشش ہے کہ غزہ میں دوبارہ ان لوگوں کو آنے نہ دیں تو یہ سیکیورٹی کے نام پر غزہ پر قبضہ کریں گے حالانکہ امریکہ نے اس طرح کے اشارے دیئے ہیں کہ جی اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا جو پانچ مقاتی فارمولا دیا ہے اس میں بھی ٹو اسٹیٹ سولوشن کی بات کی ہے اور کسی بھی قبضے کی ایک طریقے سے مخالوت کی ہے لیکن اسرائیل کو منصوری حضر آ رہا ہے کہ اس کو لوگوں سے خالی کرتے ہیں اس طرح قبضہ کر دیا جائے اب دوسری طار صاحب امریکہ کے اگر بات کی جائے وہ سٹارٹ سے ہم دیکھ رہے ہیں دوہرہ میار دکھا رہا ہے ہمیں ایک طرف وہ بات کر رہے ہیں کہ جنگ بندی ہونی چاہیے دوسری طرف وہ ہتھیار دے رہے ہیں اسرائیل کو اور ابھی جو ہم نے دیکھا امریکہ کے جانب سے کردار دا کیا جا رہا ہے امداد بھیجی جا رہی ہے غزہ کے لوگوں کے لیے تو یہ ساری سٹیوشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں مطلب اب اس میں بھی امریکہ کا کوئی مفاد ہے دیکھیں یہ معاشی روٹ سے دنیا میں جب بھی جنگیں ہوتی ہیں تو یہ دنیا کے ہتھیاروں کی کمپنی بڑا ان کا پروفٹ بنتا ہے اور امریکہ کا اور ہتھیاروں کا اتنا گہرا واسطہ ہے کہ انیس سو تیس کی دہائی میں جب امریکہ میں گریڈ ڈپریشن آیا تھا تو گریڈ ڈپریشن آنے کی ایک وجہ حالت اعم تھی کیونکہ پہلی جنگ عظیم میں امریکہ جانب دار تھا تو وہ سارے متاہرے فریقوں کو ہتھیار سپلائے کر رہا تھا جیسی جنگ ختم ہوئی ہتھیاروں کے ڈیمانڈ ہوں امریکہ کی یہ دہری پولیسی بھی سامنے آ رہی ہے اب دوسطار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ نے نکال آسونو پاکستان کو وقت دیا اور غزہ کی جو صورتحال ہے اس پر اپنا تجزیہ پیش کی اب ایک چھوٹی سو بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے ویلکم بیک آپ نے بہت سے ذہین لوگ دیکھے ہوں گے عظیم میرے ساتھ بڑے ذہین بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آج ہم آپ کو جس بچے سے ملوانے جا رہے ہیں وہ تو اتنا ذہین ہے کہ اس نے آئینسٹائن کو پیچھے چھوڑ دیا ذہانت میں ہمیں پتا چلا ہے کہ ان کا جو آئیکیو لیول ہے ماشاءاللہ 192 ماشاءاللہ اور آئینسٹائن کا 160 تھا اور اس بچے کو ابھی اس بچے کے ایک امر کی بات کی جائے تو صرف چار سال امر ہے ماشاءاللہ مگر اس نے اپنے کارناموں سے پوری دنیا کو حیرت میں مبتلا کر دیا ہے پاکستانی بچائے اور انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیئے ہیں ہم ان سے ٹیسٹ بھی لیں گے ہم ان سے پوچھیں گے بھی ان کی والدہ اور محمد میں بہت ایکسائیٹیڈ ہوں اس سے پہلے کیونکہ ہم نے ہمیشہ گورے گورے بچوں کو گورے ایزن فارنر جو ہیں ان کو ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہے اس طرح کے امتیانات دیتے تو میں بہت خوش ہوں کہ ہمارے پاکستان میں کیسا کیسا ٹیلنٹ پایا جاتا ہے بڑی زرخیز مٹی ہے جی محمد آیاد ہمارے ساتھ موجود ہے اس طرح پاکستانی بچہ ہوا مرسم hello mohamد آیاد how are you you're fine mohamد آیاد i like your cap he's good چاہ سے ملmarks اپکا تا miho so where did you get it یہ جیت اک ایک اکơ کھ آsmith اینڈانناотызیوا سے ایک من آخان quicker وہЖuw کی کے اپн票 ان کا وہ جو بزنس ہے تو وہ اس کے لئے یہ سپیشٹی وہاں کا کلچرال ڈرس لے کے آیا ٹا یا اسکا بہت پسند ہے بلکل ہم اپنے بیوورز کو تھوڑا سہی بھی بتائیں کہ محمد ایاد اور ان کی والدہ ہمارے ساتھ سیٹ پر موجود ہیں تو ایاد جو ہیں یہ جو دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے سامنے ہمیں بھی نہیں پتا آدھی چیزوں کی کیا کیا ہے ایاد یہ سب کچھ جانتے ہیں چار سال کے عمر میں جانتے ہیں اور اتنے میڈلز میں دیکھ رہی ہوں اپنے ٹیبل پر ماشاءاللہ ایتی چوٹی سی عمر میں انہوں نے اتنے میڈلز جو ہیں حاصل کی ہیں تو فلیکس بھی ہیں فلیکس کے بارے میں بتاتے ہیں ان کو فلیک دکھائیں یا آپ وہ کانٹری کا نیم بتاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بکس پڑھی ہوئی ہیں یہ فور یرز ان کی ایج ہے اور ماشاءاللہ یہ ساری بکس جو ہیں ریڈ کر لیتے ہیں اور سامنے اچھا صرف کتابی نہیں پڑھتے ہیں بڑی ایڈوانس ریڈنگ ہے مجھے پتا چل ہے شیکسپیر بھی پڑھتے ہیں آج چار سال کے عمر میں شیکسپیر پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں شیکسپیر پڑھتے ہیں اچھا تو ہم سٹارٹ میں پوچھتے ہیں ان سے نیم کی کونسی کانٹری کا فلیک دکھا کر ہم چیک کرتے ہیں کہ باقی چیک کرنا ہے ہمارا اپنا بچہ ہے لیکن ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ چھوڑے بچے ہیں اور اللہ نے کتنی زہانت دی ہے گوڈ گفٹڈ ہے بلکل ان کا IQ ہے جس کے لیے سے جلدی جلدی چیزوں کو جو ہے ٹھیک ہے میں یہ فلیک دکھا کے پوچھ لیں کس کانٹری کا فلیک ہے بتائیں which country is this کینیڈا اوہ کینیڈا میں بھی پوچھو گا میں بھی پوچھو گا کیا بات ہے دیکھیں فلیک دکھا دے یہ کینیڈا یہ ہے اچھا یہ تو مجھے بھی نہیں بتا میں سے کیا ہے یہ پوچھتے ہیں یہ اچھا ہے اپنا IQ بھی اچھا ہو جائے گا اچھا جی یہ this one also یہ ہم پہلے اپنے سکرین پر دکھائیں کہ یہ ہے پلایگ اب ایاد سے پوچھتے ہیں ایاد یہ بتائیں جی میکہ جی میکہ اس ون اس ون اس 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 اوکے اس اوکے تھوڑا سکتے ہیں ہم یہ دیکھیں یہ کمسہ ہے آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کسی کانٹری کا فلیک ہے نہیں اوکے 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 اس ون اس ون نوزیلین 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 بلکل ٹھیک ہے میں تو سکا پوچھتے ہیں جس کا مجھے خود پتا ہے اچھا یہ دیکھیں یہ میرے پاس کارڈ ہے پلاگ اور یہ اب ہم پوچھوں گے اچھا آپ ان سے بتائیں کون سے جرسی 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 جوڑا سکتے ہیں ناروے 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 ہمارے پاس ہمارے پاس ناخ کہتے ہیں لا متناہی کارڈ لا متناہی میں کوئی ایک دو نکالتی ہوں اوکے ہاں اس کا مجھے پتا ہے میں یہ پوچھوں گے آپ اوکے کارڈ ہے پلاو 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 یہ کارڈ ہے تو ہم بھی سیکھ رہے ہیں جی ایاد سے ایاد ایاد کی والدہ سے توڑا سا پوچھتے ہیں کہ ایاد کی تربیت کے متعلق ہم ہمارے ہاں سب ماں چاہتی ہیں کہ ان کی اولاد زہین سے زہین کرو اور اس کے لئے اوکی اچھا وہ کرتے ہیں گھر پہ ایاد کی تریننگ کیسے ہوئی جب آپ بتائیں اس کا پورا جہنی بتائیں کون کون سی سیویمنٹ سب تک انہوں نے اپنے نام کی اچھا وہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی بھی ایسی انشان کو اٹھا لیں جس کا ایکیو ہائے اچھا بھی البرڈ آئنسٹائن تھے یا کوئی بھی تھا اس کو ان کے اس مقابلے میں نہیں رکھتی باٹ ان کی ایک جہنی شروع سے بہت عجیب ہوتی ہے محمد کے ساتھ جب میں پرگننٹ ہوئی مجھے پریلیسز ہو گیا سوہ ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ ابوارٹ کروا لیں بکیز ڈاکٹرز ڈاکٹرز کیونکہ میرا پورا فیس پریلیس ہو گیا تھا تو مطلب بلکل بھی بولنی سہی سکتی تھی کھا نہیں سکتی تھی تو میری لیے بڑا مشکل تھا تو اس میں کہ کہ میں جب بھر آئی تو فیملی بھی اسیز پہ تھی تو لیکن میں نے اسیز کو ڈسین لیا کہ نہیں اللہ تعالی کہ اس میں کوئی بہتری ہوگی کیونکہ یہ میرا پورت بیٹا ہے ماشاءاللہ تو ہم ہی یہ تھا کہ شاید اللہ تعالی بیٹی سے نواز دیں لیکن جب محمد پیدا ہوئے تو ہم لوگ سارے بہت پریشان تھے کیونکہ ڈاکٹر نے بہت ڈرائیا ہوا تھا کہ آپ نے اتنے سفیرویڈ لیا ہوئے یا اتنا سب کچھ ہے تو چیزیں کیسے ہوں گی تو وہ شروع میں اس کے مائل سٹون بہت جلدی جلدی کور ہوئے اس نے خرال بہت جلدی شروع کر دیا مجھے فور مانت میں ریکنیشن اس کی 5 مانت میں شروع ہو گئی بولنا اس نے جلدی شروع کر دیا اور چیزیں بہت ڈیفرینٹ تھی اچھا ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے ہمارے سامنے میڈلز پڑے ہوئے اس کی کیا ہسٹری ہے کون کون سے انعامات کی جیت چکے ہیں کون کون سے مقابلوں میں پاکستان کا نام اور آپ کا نام موشن کر چکے ہیں اچھا اس میں ان کی جرنی سٹارٹ ہوئی تھی 14 مانت سے مطلعہ نیشنل لیول پہ انہوں نے ابسٹریکٹ مینٹنگ اس ٹائم یہ کرتے تھے 9 مانت میں 9 مانت میں ابسٹریکٹ مینٹنگ کرتے تھے تو اس میں ہم لوگ جیسے ہم نے بڑے بائی کے ساتھ بیٹھے پینٹ تو یہ بڑی اچھی اس میں کر لیتے تھے اس کے بعد ان کو فیس بک پہ آپ کو اندازار میرا بچہ جو ہے یہ ڈیفرنٹ ہے یہ اتنا انٹیلیجنٹ ہے میرے باقی بچوں سے ڈیفرنٹ ہے ماں کو ہو جاتا ہے لیکن اسی کون سی چیزوں کلک کی مجھے سب سے پہلے جو چیز کلک کی کہ میں نے اپنی فرینڈ کا میری ایک فرینڈ کا گروپ تھا اس میں ایسے اس کی پوست لگاتی تھی وہاں سے ایک انڈیا لڑکی تھی اس نے مجھے پروش کیا اور اس نے کہا کہ اسے انڈیا کا بک اپ ریکارڈ ہے وہاں پہ آپ لے کے جائے پھر دیکھیں کہ یہ ڈیفرنٹ لگ رہا ہے جب وہاں پہ کہے تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ اس ٹائم تک ہم نے اسے کچھ نہیں سکھایا ہوا تھا یہ اپنی انوائرمنٹ سے جو کچھ سیکھ رہا تھا ہمارے تو عیاد کا اور ٹیلنٹ بھی دیکھنا چاہتے ہیں میں عیاد کے لیے مجھے پتا چلا ہے یہ آیاد ، کہ یہ پتا ہے یہ آئں سے بڑھتے ہیں اور شیکسپیئر پڑھتے ہیں میں عیاد کے لیے بک لے جائے آئیں اور میں چاہوں گا کہ عیاد آپ یہاں پہ آسکتے ہیں آپ میرے پاس ہے یہاں پہ آپ پڑھتے ہیں عیاد یہ بک پڑھ کے دخائیں گے اور اس کتاب کو دے کر مجھے بھی چکر آیا موٹے کتاب ہے اس کا رومیو جولیٹ سب سے فیوریٹ ہے اچھا رومیو جولیٹ سب سے فیوریٹ ہے ایاد ریڈنگ کریں گا اس میں ہے دکھائیے دکھائیے پلیز رومیہ جیلیٹ اور ہمیلیٹ اس کے سب سے پیوریٹ ہیں شاہلیں جی ایاد ہمیں ایاد ہمیں ریڈنگ کریں شاہلیں it was a warm summer afternoon in the petty town of verona people were busy shopping and chatting with the sun when suddenly اچھا randomly you want to وہ کہے ریڈنگ کریں گے اچھا ریڈنگ کریں گے then i will help you the flyer set kindly when your pigeons find out out you are married it might help stop the fighting if you both come to my house this afternoon i will marry you in secret okay so from here from here amazing amazing okay from here randomly okay then the person then the person tonight in the morning your parents will find out and you and think you are they they will put your body in the capillot family tom other than shakespeare which writer you want to read more or your favourite one other than this family to shakespeare other than shakespeare what is your favourite book what is your favourite book what is your favourite book mary kerry we are a scientist mary kerry very nice he has discovered it ayaad 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 can you tell us who was mary kerry who was she who was she she's a scientist lovely she's a scientist scientist what she discovered photon radium and polonium radium and polonium we are not sure we are not sure i have told you that you will be a hero so we have more and have more we will do the table we will have to tell you this is a periodic table you take a look and take a look and take a look in school exactly exactly boron radium nobelium sulfur iron helium francium hydrogen galium carbon titanium cabal cryptom magnesium yes very good continue very good calcium now pass european ok yes european ok i am here lead yes phosphorus extenium damium halcyum argon vanadium oxygen nitrogen cedric ribidium iodine oh my god ribidium fermium is it louder yes if someone looks yes if someone see scientists can contact plodium wow this one lead this is Dr. Ayad very nice very nice very nice good job very happy to meet Ayad and Ayad these badges are so many badges which badges are you? tell us how did you get them? from which country did you get them? India Pakistan Canada and Kuwait India Pakistan Canada Kuwait and all of them Ayad has shown their performance and talent and badges and medals this is our Pakistan this is our Pakistan this is our Pakistan and future so we need more these children to give us mashaAllah P.A.K.P.A.K.E. we want to be when you will grow up? scientist okay scientist what kind of scientist? what kind of scientist? Spaceman Spaceman Pakistan we need to go to Pakistan now we are also Dr. Ayad when you are a scientist when you are a scientist you will remember that there was an auntie and uncle they were interviewed you you will pray we are we are we are we are hopefully you will enjoy it we have to enjoy it Ayad's company actually Ayad is more talented he has a camera shy due to the camera and his mother told him that the children are introvert they don't come in front of the people when we didn't come in front of the camera Ayad has told us in front of the camera of Pakistan and medals and books our Pakistan and our best wishes he must have to achieve goals and the name of Pakistan is their whole world this is the perspective of Pakistan this is our Pakistan and this is the next break after this, we are going to settle ناظرین اب ہمارا اگلا ٹاپک ہے اور یہ بھی بڑا انٹریسٹنگ اور انفرمیٹیو ٹاپک ہے دن کی شروعات ویسے ایک اچھی اور طاقتور غزہ سے ہو تو یہ نہ صرف جسمانی صحت بلکہ دماغی صحت کے لیے بھی انتہائی مفید ہے اور لوگ ناشتے کے لیے مختلف غزہوں کا انتخاب کرتے ہیں کسی کو تلیوی چیزیں پسند ہے کوئی دیسی گی میں بنے پراتھے کھاتا ہے کوئی ہلکا پلکا ناشتہ پسند کرتا ہے تو کچھ لوگ بازاری ناشتے کو پسند کرتے ہیں اور کچھ گھر کے ناشتے کو پسند کرتے ہیں تو ناشتہ بیسے کے لیے کتنا ضروری ہے اور کچھ لوگ ناشتہ کرتے ہی نہیں ہے یہ بھی پوچھیں گے ہم کہ کیوں نہیں کرتے اور اگر نہیں کرتے تو اسے کیا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمارے ساتھ مہرے کے ذائعیت دوکٹر زرتاش عمر شاہیبہ ہمارے ساتھ سنو پاکستان میں موجود ہیں ویلکم ٹو سنو پاکستان زرتاش صاحبہ ناشتہ بیسے کے لیے کتنا ضروری ہے پورے دن کی آپ کو ایکٹیوٹیز کے لیے ایک ہیلڈی لائف سٹائل اچھا جیسے بیسے بیسے کا نام ہی ہے کہ بریک یور فاسٹ آپ کا سارا رات پہ ہم جھے فاسٹنگ انیشن میں ہوتے ہیں صبح تو پھر ہم نے آبیسلی کچھ نہ کچھ کھانا ہوتا ہے لیکن آج کل جس رہاں کی دور آگیا ہے بس ہیسے ہر وقت کسی نہ کسی نہ جلدی کام پہ جانا ہے بچوں کا بلانچ وغیرہ پرپیئر کرنا اس میں میں یہ نوٹس کرتی ہوں کہ مدرز جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو آوائٹ کر دیتی ہیں نہیں لیتی اگنور کر دیتی ہیں کیونکہ وہ باقی سب کو پرپیئر کر کے دینے میں اتنی مصروف ہوتی ہیں کہ اپنے لیے ان کے پاس ٹائم میں آگا ہے اس سیگمنٹ میں کولنج بھی آتے ہیں اور ابھی فاہد ہمارے ساتھ ہیں جی سرگودہ سے السلام علیکم فاہد کیسے ہیں آپ جی والیکم اسلام ٹھیک ٹھاک فاہد آپ کو ہمارا ٹاپک پتا ہے کہ ہم ناشتے کی اہمیت پر بات کر رہے ہیں تو یہ بتائیے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں جی سوال میرا یہ ہے کہ میں جو ہے ناشتہ کر ہی نہیں پاتا مطلب مجھے میرا دل کرتا ہے میں ناشتہ کروں ٹھیک کوشش کرتا ہوں دودھ بغیرہ بھیلے آپ رات کو ڈینر تکڑا کر کے سوتے ہیں ہاں جی ڈینر تو میں کافی تکڑا کرتا ہوں آپ رات کو سوتے بھی ہیں کہ نہیں نہیں رات کو لیٹ نائٹ میں سوتا ہوں لیکن یہ ایک صبح کی ٹائم پر جو میری وائف ہے نا کیونکہ میں آفیس وقت کرتا ہوں جب میں آفیس جاتا ہوں تو وہ میرے ساتھ لنچ باکس میں مجھے کچھ نہ کچھ بنا دیتی ہیں کہ یہ آفیس پہلتے ہی جو ہے وہ کھا لیں گے لیکن آپ تلاشتہ کرنے کا بیسکلی دل نہیں کرتا ہے تو یہ ہم آپ دیکھتے رہے ہیں ابھی زرطاز صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں اچھا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ یہ میں نے وہی بتایا کہ موسیلی لوگوں کو مرنگ سکنس بھی ہوتی ہے کچھ بھی کھانے کا دل نہیں کر رہا ہوتا نوزیا فیل ہوتا ہے نوزیا exactly میدے میں تذابیت ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ نوزیا فیل ہو رہا ہوتا ہے اور جو لوگ کچھ نہیں کھاتے وہ مزید بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ ڈر جاتے ہیں کہ شاید ہمیں وارمنٹ ہو جائے گی لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے وارمنٹ ہوتی نہیں ہے وہ بس سوڑی بوت اپکائی آتی ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے میدے کو عادت پڑھ جاتی ہے جب ہم کچھ نہیں کھاتے اس کو پتہ ہے کہ یہ نہیں کھائے گا کچھ اور بس میں نے ایسا ہی نوزیا کرتے رہنا ہے خالی پیٹ بھی آپ کو کائیاں آتی ہے سوڑی چیز کے لئے یہ ہے کہ سب سے اچھی چیز جو ہوتی ہے آپ فروٹس لے لیں صبح کے ٹائم فروٹس باول لے لیں سارے فروٹس کا مکشر لے لیں کوئی سے 3 فروٹس بنا لیں وہ دائٹس بری بینیفیشل اور اگر کسی کو بہت زیادہ نوزیا ہو رہا ہے تو وہ سالٹش کریک کر رہتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے بسکٹس ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا تھوڑی دیر اپنے کھاتے رہے تین چار بسکٹس لے لیں کوئی نمکین چیز لے لیں اور اس کے بعد جو بھی انہوں نے ناشتہ کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں اور جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بالکل دل نہیں کرتا تو وہ تھوڑا سا مطلب اپنا ٹائم ایکسیڈ کر دیں کیونکہ ناشتے کا ٹائم ہوتا ہے 8 سے 11 بجے تک اس کے درمیان میں آپ کبھی بھی ناشتہ کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے صبح 8 بجے اٹھ کے ساتھ ہی برش کیا نہیں ہے سلتاشا بھا یہ بتائیے کہ کس طرح کا ناشتہ کرنا چاہیے جو آپ کے دن میں انرجی بھی برقرار رہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو بھی لوگ کام کے لیے جاتے ہیں کام کے لیے بہت انرجی چاہیے تو کس طرح کا بریکفاچ کرنا چاہیے تلی بھی چیزیں زیادہ تر ہم لوگ اور یہ بالخصوص نانچنے پائے پراتھے حلوہ پوری حلوہ پوری نانچنے یہ تو میں یہ ہی ریکمنٹ کروں گا کہ اچھے لگتے ہیں کہ week میں ایک دفعہ that's fine باقی جو ہوتا ہے ہمیں اپنے سارے food groups میں سے تھوڑا تھوڑا portion ہر food group کا لینا چاہیے جیسے carbohydrates کی بات کریں تو اس میں سے آپ carbohydrate کے لیے bread اچھی source جس میں multi-grain bread whole wheat bread bran bread جو fiber rich جو چیز آپ فائبر رچ لیے وہ آپ کے جو indestines یا stomach یا پیٹ وغیرہ میں تھوڑی دیر زیادہ زیادہ جب کچھی زیادہ 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 چکی والا آٹا چوکر کی روٹی ہو گئی کوئی بھی روٹی اچھا پراتھے کی بات جہاں کہ پراتھا آپ لے سکتے ہیں اور اس میں 1 table spoon دیسی گھی کی رکمنٹیشن ہوتی ہیں کہ آپ لے سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ سید نہیں کرنا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سادی روٹی لیتے ہیں اور اس کے اوپر دیسی گھی لگا لیتے ہیں تو that's also fine اگر آپ اس کو چمچ بڑھانی رہے تو it's okay اس کے ساتھ اگر پرٹین کی بات کریں تو آپ شامی کباب لے سکتے ہیں ایک وائٹس لے سکتے ہیں بہت اچھی option اوملیٹ لے سکتے ہیں اس میں آپ کی ویجیٹیبلز بھی جل جاتی ہیں یہ تو ہو گیا breakfast for adults جنہوں نے کام کاج پہ جانا ہے تو اب جو بچے سکول جا رہے ہیں اب جو سکول جاتے ہیں اب جو سکول جاتے ہیں بچے تو شہر بانو زیادہ اچھا ایکسپیرینس بتائیں کی سوالے سے کہ وہ breakfast بالکل نہیں کرتے ہم لوگ جب بچے میری بیٹی سکول جاتی ہے وہ بالکل وہ دودھ بھی نہیں پی رہی آج کال اور وہ میں کوشش کرتی اس کو بوائی لگ دوں وہ نہیں کھا رہی تو ایسے میں کیا دینا شاہیے جو آپ نے کبھی shapes change کر کے دیکھی ہیں بچوں کے لئے ہم shapes change کر دیتے ہیں جیسے کوئی ان کے لئے کچھ bake کر لیا ہم نے یا french toast ہو گئے ان کو star cutters وگرہ اسے کچھ french toast دیا اور اگر بچے صبح کی ٹائم دودھ نہیں پی رہے ویسے بھی آپ کی بیٹی اب بڑی ہو گئی ہوگی ان کے لئے دو گلاس دودھ ہی بیٹر ہے اگر وہ نہیں لے رہے رات کو کسی ٹائم دے دیا دن کو دے دیا صبح کی ٹائم ہی ہوتا ہے دودھ پینے سے بچے بلوٹڈ بھی فیل کرتے ہیں پیٹ میں بھی درد ہوتا ہے تو اگر بچے اس experience سے گزرے ہو تو پھر وہ نیکس ٹائم ڈر جاتے ہیں کہ ہم نے نہیں لینا کچھ بچے کو ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا تو آپ اس کے اندر کوئی چوکریٹ فلیور کوئی ونیلا فلیور کوئی فلیور ڈال کے دیکھ سکتے ہیں کہ بچپن میں جب میں سکول جاتا تھا تو میرے ساتھ کچھ سٹوڈنٹس ہوتے تھے جن کا ناشتہ اس ٹائپ کا ہوتا تھا ابھی بھی ترینڈ چلتا ہوگا جیسے کچھ پیرنٹس رات کے ٹائم کئی فاسٹ پوڈ کھلانے لے کے گئے بچوں کو اور وہ ساتھ لیا جو بچے ہوئے ہیں اور وہ ہی صبح ناشتے میں بچے کو ساتھ دے دیا وہ ساتھ ہی لے کے سکول آگیا اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی یا پھر یہ چیپس اور جوسیز جوسیز وغیرہ بچے کو ساتھ بے والے ہوتے تھے نہیں یہ بہت بری چیز ہے تھوڑا سا ہم اگر وقت سے پہلے اوٹ جائیں اور بچے کو اگر بنا کر دیں بچے کو بنا کر دیں اور باہر کے ملکوں میں تو آپ کو پتہ ہے یہ تو پرپر ان کے لانچ چیک ہوتے ہیں اس پر ان کو گریڈنگز ملتی ہیں یہاں تو کچھ سکول میں ہوتا ہے لیکن میں کہتا ہوں یہاں پر سب سکول میں ہونا چاہی ہے کچھ پرنٹس چیزیں نہیں ہوتے پرنٹس سے سکرتے ہیں کہ وہ ہوتے ہیں ہم منی لے لیں پر آپ کینٹین سے جا کر ناں ٹکی لے لینا اور اس طرح کی چیزیں بچے ناں ٹکی تو آپ نہیں ملتی آپ تو دوسری چیزیں ہوتے ہیں تو اس پر سینڈوچز ہو گئے ہوم میٹ سینڈوچ ہونا چاہیے یا پر اگر جیسے ہم باہر سے بیکری سے ملتے ہیں ہم وہ لے گھر میں رکھ لیں ناں ٹکی بڑی مزیدار ہوتی ہاں وہ ناں ٹکی نہیں ملتی اب اسے بڑا میس کرتی ہوں صحیح کہ رہی ہے ہوم میٹ سینڈوچز ہونے چاہیے میں تو خود بھی یہ کرتی ہوں کہ میں رات کو پرپیر کر لیا جیسے آف لنچ رات کو ہی بوائل اگ کر کے اس میں مائو ڈال کے یا کریم ڈال کے اس کو اچھا سا ہم سیلیڈ بنا لیتے ہیں جیسے اگ سینڈوچ ہوتا ہے اس کا پرپیر رات کو ہی مٹیل کر لیا بچوں کے لیے تو یہ ٹائم بھی بچ جاتا ہے آپ کو بھی نہیں ہوتا کہ میں جل جلدی خود بھی کام پہ جانے اچھا اگر ہم بات کریں 50 پلاس لوگوں کی اور اگر وہ بیماری میں بھی کسی میں مبتلا ہیں موسٹلی ہائی بلڈ پریشر شگر اس کا شکار ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کو کیا بریکپسٹ کرنا چاہیے اس کے لیے سب سے اچھے اوٹس ہوتے ہیں اوٹس کے لیے اوورنائٹ اوٹس سے ایک آج کل بہت اچھی ریسیپی چل رہی ہے وہ ہم رات کو ہی پریپیر کر لیتے ہیں تاکہ صبح کی بھی حاصل ہوتا اچھا ایک منٹ ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں ندیم لاہور سے ندیم اسلام علیکم وعلیکم کیسے آپ اور کیا سوال ہے آپ کا میرا سی کوسچن ہے میرا بیٹا گیارہ سال کا ہے اور وہ پھل نہیں کھاتا اچھا کبھی بھی نہیں کھایا اس نے نہیں کبھی بھی نہیں کھایا موسٹلی موسٹلی بانانا کوئی مانگو کچھ بھی نہیں کھاتا اگر اسے کھلانے کی کوشش کریں تو اچھا اکے آپ نے کبھی fruit چارٹ یا شیکس دیکھے 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 جوز وہ روم سے بھائی بھاگ جاتا اگر لوگ کھا رہے ہو تو روم سے بھائی بھاگ جاتا آپ نے جوز دیکھے دیکھے اس کو جوز یہ ڈیبے والا جوز تو پی لیتا فریش جوز نہیں لیتا آپ نے بہت دفعہ کیا ہے اگر زبردستی تھوڑا سا پیارتے بھی کھلاتے ہیں اس کے فیس کے پاس لے کر رہتے ہیں تو اُلٹی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں عدیم صاحب آپ دیکھتے رہے ہیں آپ کو ریمیری بتاتے ہیں آپ کو سوال کا جواب میرے گا اچھا موسلی ویسے تو آپ تو سردی آگئے ہیں گرمیوں میں ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم فروٹس کی آئیسٹریم بنا دیتے ہیں سارے فریش فروٹس کو بلینڈ کر کے اور ان کو فروزن آئیسٹریم کی فارم میں بچوں کو دے دیتے ہیں جو بچے پیکی ایٹرز ہوتے ہیں جو بچے پیکی ایٹرز ہوتے ہیں لیکن اب سردی ہے آپ گلہ خراب ہوگا تھا ماباب نے مجھے ہی بولنے تو اس سردیوں میں یہ ہے کہ ہم جو بچہ نہیں کھا رہا پھر اس پر فورس تو نہیں کرتے ہیں انار جیسے بہت اچھا ہے انار تو بچے ویسے بھی کھا لیتے ہیں اگر نہیں کھا رہا تو اٹس اوکے فائن ویٹرمن سی کے لیے آپ کوئی مرکی ویٹرمن دے دیں اورنجز اورنجز بہت اچھے لیکن وہ بلکل بھی نہیں کھاتا اورنجز بہت اچھا بہت اچھا ہے اورنجز بہت اچھا ہے اورنجز بہت اچھا ہے اگر آپ دبے سے نکال کے بچوں کو اکثر ہمیں خود سے ایک بچوں کا مائن سیٹ ہو جاتا ہے ہمیں اس چیز کو خود چینج کرنا پڑتے بچوں کی سائکی بہت دفرین ہے میں تو اکثر یہ کرتی ہوں کہ اگر میرا بچہ نہ پی رہا ہو میں نے ایک دو دفع یہ ہی کیا ہے کہ میں نے فریش جیس کو دبے والے جیس میں ڈال کے اس کو سٹرول لگا کے دے دیا حالانکہ وہ پیچھے سے میں نے ٹیپ کیا ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہوں اس نے پی لیا ہے چیٹ کر کیا ہے اگزاکٹی اور یہ صحیح کی ہے کہ وہ دبے کا جیس ہے بچے بھی بہت انٹیلیجنٹ ہے میری بچے ہے ماشاءاللہ وہ تو بہت انٹیلیجنٹ ہے اس کو تو کچھ بھی دے لیں میں نے دینے کے گوشش کی ہے اس میں ڈال کے وہ ایک سپ لے کے سمجھ جاتی ہے اور اسے ہی ٹیپ رکھ دیتی ہے ابھی زرتاش بتایا ہے بلکل ریمیڈی کے اگر بچہ نہیں کھانا چاہ رہا فروٹس تو آپ زبردستی نہ کریں جو پسند سے کھا سکتا ہے وہ کھائیں کیونکہ وہ فائدہ وہ پومٹ کرے گا وہ مزید اس کے ڈر میں بیٹھ جائے اور مجھے اس لگتا ہے کہ آپ گھر میں ایک ایسا ماحول کیریٹ کریں کہ سارے بیٹھ کے تھوڑا تھوڑا کھائیں وہ جب دیکھے گا تو شاید اس کے بعد کھانا شروع کر دیں لیکن آپ زبردستی تو نہیں کر سکتے ایک احاوت ہے نا کہتے ہیں کہ بچوں کو اگر آپ کچھ بھی نہ دو اچھا ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے فاتیما لاہور سے فاتیما کیسے ہیں آپ میرا ایک پیشن ہے کہ جیسے ہم وقت سے کام کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ کو بالکل عادت نہیں ہوتی ہی سوپا کے ٹائم ناشتہ کرنے کی تو اسے پورا دن جائے بہت زیادہ عجیب گزرتا ہے اور تداوٹ میں گزرتا ہے تو اس حبیٹ کو ہم کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں سرطہ صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہتی ہیں مطلب آپ کو ہی ساتھ اپنے کچھ لے کے جاتی ہیں کام پر یا نہیں نہیں میں اسے سوپا موٹتی ہیں تو اس کے دو تین چار ہنٹے بعد میں ناشتہ کرتی ہیں ایک 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 تو باقی دن کا پر آپ میل سکپ کر دیتی ہیں دن میں میرے 2 میلز ہوتے ہیں دن میں ٹو میلز ہوتے ہیں اوکے ٹھیک ہے فاتھیم آپ کو ریمیڈی بتا رہی گے ایک ہے میں نے وہی بتایا ٹائم 11 کلوک تک ہے اس کے درمیان میں آپ کھا لے تو اس کے درمیان میں آپ کھا لے دن اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو میں نے وہی بتایا کہ سب سے اچھی چیز ہے آپ رات کو چیز کوک کر کے رکھیں اوورنائٹ اوٹس جو میں پہلے بھی ذکر کر رہی تھی وہ تو سب کے لئے بہت اچھے ہیں اس میں ہم 2 ڈیبل سمون اوٹس ڈالتے ہیں اچھا اوٹس تو باہر سے ملتے ہیں جی جی کویک کر اوٹس یا کسی بھی کسی بھی اوٹس اچھا زتا صاحبہ اے کے بی اے جی ناشتا تو ضروری ہے آپ نے بھی بتایا لیکن کچھ لوگوں کو بڑی بری عادت ہوتی ہے اور کہا یہ جاتے ہیں چائے خالی پیٹ چائے پیتے ہیں بیٹی کچھ لوگ اٹھتے ساتھ ہی خالی پیٹ چائے پیتے ہیں اور یہ بہت کامن ہے تو یہ ہیلڈی ہے یا نہیں ایٹس نوٹ ہیلڈی ہے بلکل ٹھیک ہے ایٹس 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 اتنا پروڈیوس ہو چکا ہوں بلکل اور جیسی آپ ہم کیافی لیتے ہیں وہ ڈریکٹ ہماری جتنی بھی کیلے سرفس ہے ہمارے سٹمک سارے کو اروڈ کر دیتی ہے اس ٹائم تو ہمیں نہیں بیتا چل رہا تھا لیکن آفٹر سم ٹائم جیسے آپ افٹی پلاس ہو جاتے ہیں پھر وہ سارے چیزیں باہر آتی ہیں پھر پلس ہو جاتے ہیں پھر پلس ہو جاتے ہیں اور ایم شور کہ ہمارے بیویس کو فائدہ ہوا آپ کے اس جو آپ نے اپنی ایکسپرٹیز شیئے رکھی ہیں اور ایک چیز کے ناشتہ ضرور کریں سکپ نہیں کریں مجھے بھی اب اس چیز کے احساس ہو چکا ہوئے اور خالی پیٹ چاہے بیلکل بھی نہ پیئیں کچھ لوگ صبح صفیرے اٹھتے ہی چائے پیتے ہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں سید من زندگی گزاریں ہم لوگ بریک کے بعد حاضر ہو رہے ہیں Welcome back بات کریں گے میکس ماشال آرس کی اور فائٹر انیتہ کریم ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے تھائیلینڈ کے شہر بینکک میں ہونے والے سیام کپ میں دو گولڈ میڈل اپنے نام کیے ہیں لائٹ ویٹ کیٹنگری میں انہوں نے جیپان اور تھائیلینڈ کے فائٹرز کے خلاف کامیابی حاصل کیے Welcome جو سنو پاکستان کیسی ہیں آپ ونیتہ السلام علیکم میں ٹھیک آپ کیسی ہیں السلام سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک آپ نے اتنی شاندار کامیابی حاصل کیے پاکستان کا نام آپ نے فقر سے بلند کیا ہے یہ بتائیں گے مقابلے کہاں پر ہوئے اور اس میں کتنے ملکوں کے لوگ شامل تھے یہ تھائیلینڈ میں ہوتا ہے ہر سال بینگکوک میں سیام کپ جو برازیلینڈی جیسو کی کمپیٹیشن ہوتے اس میں انٹرنیشنل ہی ہوتا ہے سارے کنٹریز سے ہوتے ہیں اچھا نیتہ یہ بتائیے گا اس سے پہلے بھی آپ کتنی بار انٹرنیشنل سٹیج پر پاکستان کو ریئے پریزنٹ کر چکی ہے میری جو مکشمہ اشلاد کی فائٹ سے وہ ٹوٹل میری چھے ہیں فور وین ٹو لوس اور اس کے بعد یہ میں نے کمپیٹیشن لڑا ہے بی جے جے کا جس میں مجھے گول میڈل ملے انیتہ ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ آپ پاکستان کی پہلی خاتون MMA فائٹر ہیں جی میں پاکستانی اور صرف انٹرنیشنل ہی میں ایک ہوں کیا بات ہے انیتہ یہ بتائیے گا یہ آپ نے اپنے بچپن میں تحق کر لیا تھا کہ آپ MMA فائٹر بنے گی یا لیٹر آن بعد میں آپ نے ڈیسائیڈ کیا نہیں میں نے کبھی اسے نہیں سوچا تھا کہ میں فائٹر بنوں گی بچپن میں جب دوستوں کی لڑائی ہوتی تھی تو سب سے پہلے مجھے آگے کر دے تھے تو میں نے مکس ماشالات 2017 سے سٹارٹ کی ہے مجھے لگا کہ آپ گھر والوں کے ساتھ کرتے رہی تھی مکس ماشالات اس کے بعد مجھے لگا کہ میرے کوچز ہی میرے بھائی ہیں ٹھیک 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 بیری نائس مکس ماشالات کا مستقبل کیا دیکھ رہی ہے پاکستان دیکھیں ابھی مکس ماشالات پاکستان میں بہت تیزی سے پیر رہا ہے بہت سے فائٹرز ابھی پاکستان کو رپریزنٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنلی اور ابھی خواتین بھی بہت زیادہ انٹریس لے رہی ہے اور اس کے ساتھ ڈیفنس اس کے اوپر زیادہ فوکس کر رہی ہے انیتا یہ کہیے گا کہ مکس مارشل آرٹس زیادہ تر اس میں جو میل ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں خواتین کے لیے یہ کھیل کیسا ہے اور وہ بچیاں وہ خواتین جن کی آپ انسپیریشن ہے تو ان کے لیے کیا میسیج آپ دیں گی اب دیکھیں خواتین کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے مکس مارشل آرٹس یہ آپ کو ساتھ ڈیفنس سکھاتا ہے کہیں پر بھی اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کے ایکسڈین ہو اور آپ اکیلی ہو تو آپ اس چیز کو کیسے ہینڈل کر سکتی ہے مکس مارشل آرٹس سب سے پہلے آپ کو کونفیڈنس دیتا ہے سیلف انڈیپنڈنٹ کرتا ہے کہیں پر بھی آپ کے ماں باپ آپ کے بھائی بہن ہر جگہ پر نہیں ہوتے اور یہ بہت زیادہ پاکستانی خواتین کے لیے بہت پریشر ہوگا آپ پاکستان کی پہلی خاتون ہے جو اس فیلڈ میں آئی بہت شکریہ آپ دیا ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ مزید مقابلوں میں جیتے ہیں اور پہلے پرائز کے ساتھ اور نیتا نے بڑی اچھی بات کی کہ خواتین کے لیے بھی یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا مردوں کے لیے سیلف دیفنس آپ کو آنا چاہیے اور اب ہم اپنے پروگرام کے اختتامی مرائل میں داخل ہو چکے ہیں اور سب سے ضروری سیگمنٹ ہے سب سے فیوریٹ سیگمنٹ ایسا ہے میرا پاکستان اور ہر پاکستانی کے لیے فقر کی بات بھی ہے کہ ہمیں فقر ہونا چاہی ہمارا پاکستان کیسا ہے کیسی کیسی یہاں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور ہم ایک ایسی جگہ کے بارے میں آج آپ کو بتائیں گے کہ جس کو دیکھ کے آپ بھی اش اش کر اٹھیں گے کہ وہاں پاکستان میں کیسی کیسی خوبصورتی ہے تو لیشنل پاک ہے آج اور اس پہ ریپورٹ تیار کی گئی ہے پہلے ریپورٹ دیکھیں انیس سو بہتر میں بنایا جانے والا پاکستان کا سب سے پہلا نیشنل پارک لال سوہندرہ پنجاب کے شہر بہاولپور سے پینتیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اس کا شمار جنوبی ایشیا کے بڑے اور وسیع ترین قومی پارکوں میں ہوتا ہے ایک لاکھ باسٹھ ہزار اکڑ ارازی پر پھیلا یہ پارک پاکستان میں اپنی نویت کا واحد پارک ہے جہاں ریگستان جھیلیں اور سرسبز و شاداب علاقے بھی ہیں یہ پارک جنگلی حیات سے بھرپور ہے جہاں نایاب نسل کے پانچ سو کالے ہرن بھی موجود ہیں اس پارک کی جھیلوں اور جنگلات میں لاتادات پرندوں کے علاوہ سام، چپکلیاں اور نیولے جیسے رینگنے والے جانور بھی پائے جاتے ہیں پارک میں واقع پتیسر جھیل چار ہزار سات سو اکڑ رکبے پر پھیلی ہوئی ہے موسم سرما میں دور دراز سے پرندے اسے اپنی آمازگاہ بناتے ہیں یہاں دس ہزار سے تیس ہزار تک آبی پرندوں کی عام دورف جاری رہتی ہے لال سوہندرہ میں چلن پارک ایک سو پانچ اکڑ پر مشتمل ہے جبکہ یہاں چھانگا مانگا طرز پر اٹھارہ ہزار اکڑ میں جنگلات موجود ہیں حکومت پنجاب کی طرف سے اس پارک کو وائلڈ لائف سفاری میں تبدیل کیا جا رہا ہے اور پارک کے اطراف میں پینسٹھ کلومیٹر طویل بار لگائی جا رہی ہے تاکہ غیر قانونی شکار کا مستقل خاتمہ کیا جا سکے بیوٹیفل ریپورٹ آپ نے دیکھی ہے اور پاکستان بہت خوبصورت ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں کیونکہ ہر طرح کی موسم یہاں پر موجود ہیں اور اس طرح کی شاندار نظاریں یہ لال سوحان رہ نیشنل پارک پر ہم نے ریپورٹ بنائی ہماری ٹیم نے بنائی اور یہ ام شور آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی ٹوٹل پاکستان میں اٹھائیس نیشنل پارک ہیں اور جن میں سے ایک لال سوحان رہ اور آنے والے وقت میں ہم جو باقی نیشنل پارک ہم کو بھی کور کریں گے اور لاہور کو بھی باغوں کا شہر کہا جاتا ہے باغوں کا شہر کہا جاتا ہے لاہور شہر لاہور کی جب ہم بات کریں بلخصوص تو واقعی باغوں کا شہر کہا جاتا ہے پاکستان میں کمال کمال کے لینڈسکیپ موجود ہیں تو ہم لوگ جب بھی کہیں پہ ٹرائیول کریں آٹ اوڈ آف دے ورلڈ کہیں جائیں دنیا میں کہیں جائیں تو ہم لوگوں کو وہاں جا کر بلکل فخر کرنا چاہیے اس بات پہ کہ ہمارا تعلق جس ملک سے ہے وہ ہی ہماری پہچان ہے ہم لوگ اپنا نام یا اپنی ذاتی جو بھی شناخت ہے ہماری وہ بات میں آتی ہے سب سے پہلے دنیا میں ہم کہیں بھی جانے پہ جانے جاتے ہیں تو وہ ایزا پاکستانی جانے پہ جانے جاتے ہیں اور پھر یہ بھی کہنا چاہیے گے سنو ایسا ہے ہمارا پاکستان اس سے پیارا ہے ہمارا پاکستان اسی بات پر ہمارا پروگرام ہوا ختم کل ملاقات ہوگی آپ سے تب تک کے لیے رکھئے اپنا خیال اللہ حافظ